مزیراعظم عمران خان نواز شریف کی واپسی مشکل ہے مسلم نے کاف کے سربراہ چودری شجاہ حسین نے بتا دیا کہا کہ اس معاملے سے باہر نکلا جائے اور عوامی شوز پر توجہ دی جائے اسپتال کے پیسوں کا پارٹی فنڈز کے لیے استعمال جرم ہے مریم نواز کی تنقید کہا کہ پارٹی فنڈز کے پیسے ذاتی اکاؤنٹس اور عوام کے پیسے ان کی جیبوں میں جاتے رہے ہیں مولانا فضل الرحمہ نے پارٹی سرگرمیاتے حس کر دی پی ڈی ایم سربراہ چھے روزہ دور پر سن اور بلوچستان کے لیے روانہ ہو گئے اہام اشتماع سے خطاب کریں گے حکومتی دہشتگردی کا جواب دینا پڑے گا ایمکیوں پاکستان کے رہنما خالد مقبول چدی کی کا بیان کہا کہ سن حکومت کو پچیس دن کے دھڑنے کا نہیں وارثانے کراچی کے دو گھنٹے کے اتجاج کا خوف ہے جیل بھرو تحریک کے لیے تیار ہیں فاروق ستار نے بھی اندیا دے دیا کہا کہ سن حکومت سن لے لاوا پک رہا ہے سیول نافرمانی کی تحریک شروع ہو سکتی ہے ایمکیوں شہر کو لسانیت کی طرف دھکیلنا چاہتی ہے وزیرت اللہ حسین سعید غنی کی ایمکیوں پاکستان پر تنقید کہا کہ نامعلوم کا ساب کو معلوم ہے وہ دن چلے گئے جب چھٹکی بجاتے تھے اور ساب بن ہو جاتا تھا کرونا کے وار جاری مزید پچیس افراد حلاق سن میں محلک وائرس کے مریضوں کی تعداد پہنچ لاکھ تین تیس ہزار سے تجاوز کر گئی اور کراچی میں کھیل کے مدانوں پر قبضے عدالتی حکمات نظر انداز گلستان جہور میں کھیل کا میدان سپورٹس کامپلیکس میں تبدیل عدالتی حکمات کے باوجود ابھی تک سپورٹس کامپلیکس کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہ سکی مقدمہ نیوز نے حق کا ایک آیا کر دیئے